بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بیک سوکے والی دے دے ہمیں سہارا اے بیک سوکے والی دے دے ہمیں سہارا مشکل میں ہم نے تیری مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے بکارا اے بیک سوکے والی دے دے ہمیں سہارا حاجت روا بھی تو ہے مشکل کشا بھی تو ہے مالک تیرے کرم پہ مالک تیری اے بیک سوکے والی دے دے ہمیں سہارا رحم و کرم سے اپنے بھر دے ہمارے دامن رحم و کرم سے اپنے بھر دے ہمارے دامن مالک تیری ورنہ بس جہاں میں ہوگا نہیں گزارا اے بیک سوکے والی دے دے ہمیں سہارا ہوں پستی اومی داتا دے دے مجھے مجھے بلندی ہوں پستی اومی داتا دے دے مجھے بلندی ڈوبا ہوا ہے کب سے تک دے تک دیر کا سہارا اے بیک سوکے والی دے دے ہمیں سہارا مشکل میں ہم نے تیری مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے فکارا اے بیک سوکے والی دے دے ہمیں سہارا ماشاءاللہ بہت خوبصورت فوزیا جی ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ بریکر ٹائم آگیا ہے تو کہیں جائے گا مت دیکھتے رہیے مسکراتی صبح جی ناظرین خوش آمدید کرتی ہوں آپ کا آپ کے فیورٹ شو میں جس کا نام ہے مسکراتی صبح بڑھتے ہیں اپنی ایک اور سہیلی کی طرف جو کہ ناتکوں ہیں راحت گابا ان سے فرمائش کرتے ہیں کلام کی جی راحت اللہم صلی علا سیدنا محمد 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 نور محفر امی ر Liquor محمد 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 ، محمد حضر نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے دوبے ہوئی دو جہاں کون جدوانو ماں آج کی رات ہے اور عش پر دوم ہے ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے پھر یہ آئی گی شب کے اس کو معلوم ہے پھر یہ آئی گی شب کے اس کو معلوم ہے عام لطفِ خدا آج کی رات ہے عام لطفِ خدا آج کی رات ہے اور عبر رحمان ہے محفر پچھائے ہوئے آسمان سے مردہ کے ہیں آئے ہوئے خود محمد ہے تشریف دائے ہوئے تشریف دائے ہوئے کس قدر جا فیضا آج کی رات ہے اور مانگلو مانگلو چشم تر مانگلو درد دل اور حسنی نظر مانگلو کمدی والے کی نگری میں گھر مانگلو 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 مانگنے کا مزا آج کی رات ہے نوری محفر پچھائے تنی نور کی نور پھلنا ہوا آج کی رات ہے چاند نیم میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جدگان و ماں آج کی رات ہے سبحان اللہ راحت بہت خوبصورت آپ کی طرف آنا چاہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شابان میرا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی شان کو دوبارہ کرنے کے لیے اس ماہ مبارک کی پندروی شب کو معافی کی شب قرار دیا کیا فرمائیں گے آپ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ شابان المعظم کی چودوی اور پندروی تاریخ کی درمیانی شب کو شب برات کہا جاتا ہے اس رات میں لوگوں کے عامال نامیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عامال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں اسی لئے آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں کسرت سے روزے رکھتے تھے جس مہینے کو نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو اس مہینے کی شان کیا کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس مہینے کی شان کو دبالہ کرنے کے لئے اس پندھرویں شب کو نجات کی شب معافی کی شب گناہوں سے توبہ کی شب دعاوں کی قبولیت کا شب قرار دیا ہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شابان کی پندھرویں شب کو روزہ رکھے گا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں ساتھوں کا نجون غروبِ آفتاب سے لے کر طلوعِ فجر تک رہتا ہے اور آسمان سے نور کی برسات ہوتی ہے ندہ آتی ہے کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے ہے کوئی بخشش جانے والا کہ اس کی بخشش کی جائے ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمے سب کی توبہ قبول ہو جاتی ہے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے سوائے چند لوگوں کے شابان برکتوں اور سعادتوں کا مجموع ہے اس رات میں لوگوں کا رسک لکھ دیا جاتا ہے لوگوں کا نصیب لکھ دیا جاتا ہے زندگی اور موت کے متعلق فیصلے کیے جاتے ہیں کہ وہ کب پیدا ہوگا وہ کب پفات پائے گا اور آنے والے تمام کاموں کی فہرز بنائی جاتی ہے اور نئی فہرز تیار کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے چند لوگوں کے جو کینا رکھتے ہیں جو بغض رکھتے ہیں جو زنا کرتے ہیں جو شراب کے عادی ہیں جو گناہ کسرت سے کرتے ہیں جو ماں باپ کے نافرما بردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس رات میں جو شخص سو رکھات نماز نفل پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے سو فرشتوں کو بھیجیں گے تیس فرشتے اس کے لئے کو جنت کے خوشخبری سنائیں گے تیس فرشتے دوزخ کے عذاب سے بچائیں گے تیس فرشتے دنیا کی آفاظ سے بچائیں گے اور دس فرشتے اس سے شیطان کے مکروف ریب سے بچائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص غروب آفتاب کے بعد چالیس مرتبہ لا حل ولا قوت اللہ باللہ علی العظیم پڑھے سو مرتبہ درو شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے چالیس برس کے گناہوں کو ماں فرما دیتے ہیں اور چالیس حران بحیشت اس کی خدمت کے لئے مقرر فرما دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے حدد جبریل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ اپنا سر مبارک آسمان کی طرف بلند کیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل آج کون سی رات ہے تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آج وہ رات ہے جس میں پروردگار عالم اپنی رحمت کے تین سو دروازے کھول دیتے ہیں گناہوں کی بخشش ہوتی ہے توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہوتی ہے اور نیکی کرنے والوں کے عجر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتبہ جنت البقی میں تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آج وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی بنو کل قبیلے کی بکروں کے جو بال ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی اسی کے ساتھ جناب بریک کا ٹائم آگیا ہے تو کہیں جائے گا میں دیکھتے رہی ہے مسکراتی صبح جی ناظرین خوش آمدید کرتے ہیں آپ کا آپ کے فیورٹ شو میں جس کا نام ہے مسکراتی صبح بڑھتے ہیں اپنی پیاری سہیلی فوزیہ کی جانب اور کرتے ہیں کلام کی فرمایش جی فوزیہ سلی اللہ نبی اللہ سلی اللہ محمد بے کسپ کرم کیجئے سرکار مدینہ سرکار مدینہ گردش میں ہے تقدیر بھول میں ہے سفیدہ گردش میں ہے تقدیر بھول میں ہے سفیدہ بے کسپ کرم کیجئے ہی وقت مدد آئیے بگڑے کو بنانے بگڑے کو بنانے پوشیدانا آپ سے کچھ دل کے فسانے زخموں سے بھرا ہے کسی سے مجبور کا سینہ بے کسپ کرم کیجئے سرکار مدینہ بے کسپ کرم کیجئے چھائی ہے وہ سیبت کی گھٹا گے سوبہ دے گے سوبہ دے ملنا دھا میری ڈوبتی کشتی کو سبھا دے تو فان کے آسار ہے دشوار ہے جینا بے کسپ کرم کیجئے سرکار مدینہ گردش میں ہے تقدیر بھول میں ہے سفینہ بے کسپ کرم کیجئے سبحان اللہ فوزیہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پر آپ کو زندگی دے لنبی عمرتہ فرمائے اور آپ اسی طریقے سے جو ہیں وہ ہمارے سیٹ پہ آتی رہیں اور ہمارے سیٹ کی فضا پر نور کرتی رہیں اسی کے ساتھ ساتھ رہت آپ سے بھی ایک کلام کی فرمائش کرنا چاہوں مانگ دے خالی ہاتھ نہ نوٹیں مانگ دے خالی ہاتھ نہ نوٹیں اتنی میری خیرہ تو نا پوچھو ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو اور میں کیا کیا میں ہم کی حقت سب کچھ ہے سرکار کی نصور میں بیت برانا لیتے میری میں تو براؤ راؤں لیتے میری ناج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو اور ہاں ہاں گئے کچھ اپنا سنایا تو دو 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 دی کرم کا شکفا ہوں گا حال اگئے کچھ اپنا سنایا دو دو دی کرنگا شکفا ہوں گا میں اپنی حالات میں خوش ہوں میں اپنی حالات میں خوش ہوں مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کی کرم کی باتیں نہ پوچھو منگ دے ہاری ہاتھ نہ نو دے کی تلی تلی میری خیل نہ پوچھو سبحان اللہ راحت سبحان اللہ بہت امدہ اتنی سی ہو اور اتنی اچھی آواز ہے ماشاء اللہ بہت اچھا نائدہ آپا بہت اچھا پڑھا انہوں نے بہت پیارا میرا بہت یہ پسندیدہ کلام جی وہ سٹارٹنگ میں آپ نے جس طرح سے لطف اندوز ہوئی تھی مجھے انداز تھا روح کو چھو جاتی آپا بچیاں تو آج کل کی دونوں بچیاں بہت اچھا پڑھ رہی ہیں ماشاء اللہ سے دل سے پڑھتی ہیں بہت زیادہ کلام کا انتخاب بھی ایسا ہوتا نا کہ دل کو چھولے اتنی بڑی رات ملی ہے جس کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تو اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما ہمارے رسط میں بھی برکت دے اور کہتا ہے نا کہ بچیوں کا اس رات نصیب بھی لکھا جاتا ہے تو اس چینل کے توسط سے خاص طور پر یہ میں پیغام دوں گی کہ اللہ جتنی بھی بچیاں ہیں آج تو ان کا اچھا نصیب لکھ دے جو ماں اپنی بچیوں کے رشتوں کے لئے پریشان ہیں اللہ ان کے نصیب کھول دے ان کا اچھی جگہ سے بھر آ جائے اور وہ رشتہ ازواج میں منسلک ہو جائیں اس رات میں زندگی کا بھی فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ کون کس وقت پیدا ہوگا اللہ ہم سب کو ہر برے غم ہر بری گھڑی ہر بری بیماری سے محفوظ رکھے ہم پر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے ہم پر اپنی برکتوں کا ساتوں کا دروازہ کھول دے اور پروردگارِ عالم تو تو ہمیں سبتر ماہوں سے زیادہ چاہنے والا ہے تو تو ہم پر بہت کرم کرنے والا ہے آج مسلمانوں کو اتنی بڑی رات ملی ہے تو گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کر اپنے رب کو منا لیجئے آنکھیں کھلی رکھئے ہمارا رب تو ہم پر بہت رحم کرنے والا ہے ہماری توبہ بھی قبول کرے گا اور ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھاپ دے گا اور ہماری گناہوں کی مقفرت فرمائے گا ماشاءاللہ آمین سم آمین آپا بہت اچھے سے آپ نے جو ہمیں سمجھایا اللہ پاک ہم سب کو اچھی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین آج رات کو جب سب عبادات کریں گے تو اللہ پاک سے رجوع کریں گے تو میں بس یہی چاہتی ہوں کہ دل صاف کر کے جتنے بھی آپ لوگ اس کے ساتھ آپ کسی نے برا کیا آپ پچھلے دنوں کیا سالوں میں کیا وہ کہیں نہ کہیں نہ ہم لوگ لے کے بیٹھے رہتے ہیں دل میں آپاں اس کو دل کو صاف کر کے جب آپ عبادت کریں گے تو آپ دیکھئے گا کہ سچے دل سے آپ جب جھکیں گے اللہ کے آگے وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے اس کی ذات سب سے عظیم ہے جب آپ روئیں گے اور آپ سچے دل سے اس کے آگے گڑ گڑ آئیں گے تو وہ معاف کرنے والا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ستر ماہوں سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے بس ہم ہی ہیں ہم نکمے ہیں ہم بے وکوف ہیں کہ ہم سمجھتے نہیں اس بات کو دنیای چیزوں میں اتنے زیادہ مشغول ہو گئے ہیں کہ بھول گئے ہیں کہ آخرت بھی آئے گی قبر میں جب ہمیں اتارا جائے گا تو ہمارا کیا انجام ہوگا اللہ باقہ ہماری قبر کی پہلی رات کو جو ہواسانی فرمایا کہتے ہیں نا قبر کی پہلی رات بہت مشکل ہوتی ہے آپا اس کے بارے میں بتائیے دیکھیں یہ دنیا جو ہے آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے اور یہ دنیا فانی ہے اور ہم سب کو لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ قبر کی پہلی رات جو ہوتی ہے وہ بہت سخت رات ہوتی ہے تو اتنی بڑی رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لئے عطا کی ہے کہ ہم اب بھی اپنی آنکھیں کھولیں اب بھی ہم جو برائیوں کی طرف راقب ہیں اب بھی جو ہم گناہوں کی طرف راقب ہیں توبہ کر لیں اللہ آخری ہشکی تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے کہتے ہیں کہ توبہ ایک دروازے کا نام ہے جس کی حد جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک ہے اور وہ دروازہ چوبیس گھنٹے کھلا رہتا ہے لیکن آئیے آج ہم قدورتوں کو دور کر لیں منافقتوں کو دور کر لیں نہ کسی سے حسد رکھیں نہ کسی سے بغض رکھیں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے وہ دے کے بھی آزماتا ہے وہ لے کے بھی آزماتا ہے تو ہم اپنے دل کی اصلاح کر لیں ہم اپنی سوچوں کی اصلاح کر لیں ہم راہ ہدایت پر چل پڑیں کہتے ہیں کہ اللہ کی دولتوں میں سے اور اللہ کے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑی دولت سرات مستقیم ہیں تو اللہ ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے یہ راتیں کہ کشا ہمیں اسی لیے اتا کیے کہ سن بندے اپنے گناہوں سے ابھی توبہ کر لیں میں تو بیٹا ہوں تجھے بخشنے کے لیے آ میرے پاس تو آ سچے دل سے تو آ تو مانگ کر تو دیکھ نہ تجھ پر رحم کر دوں تو پکار کر تو دیکھ کیوں نہ میں تیری پکار سنوں کیونکہ اللہ تعالیٰ غفر الرحیم ہے مالکِ کائنات ہے خالقِ کائنات ہے ہماری شہرک سے بھی قریب ہے اور ہم پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے سبحان اللہ بے شک جی سی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آگیا ہے جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو لے کر چلیں گے کچن کی دنیا میں ملوائیں گے شیف نورین سے تو کہیں جائیں گے مت دیکھتے رہے گے مسکراتی صبح موسیقی